دیکھیں ہم تو لگاتار کہتے آئے کہ پچھلے تین سال سے جو سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ ایڈنسٹریشن یونین منسٹرز کو لاکر کی یہاں پر پکنک کرانے کے بعد میں جس طرح سے پریس کانفرنسز کی کمپین انہوں نے دو سال بنائی ایک سو پچاس پروگرام کرنے کے بعد میں اور شاید زمینی حقیقت کو انہوں نے پیش نہیں کیا جو ہیر سے ہے جو ان کو سرکاروں نے رپورٹ بنا کے دیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں حالات ایک دم بہتر ہو چکے ایسا ایمپریشن انہوں نے پورے دیش میں کریئٹ کرنے کی کوشش کی اور آج جس طرح سے حالات پھر سے سننے کو مل رہے ہیں جیسے راجوری میں پرسوں واقع ہوا کل واقع ہوا ادھر ویلی کے اندر بھی کئی جگہ کی خبریں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ جو سٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ ہے جو جمعہ کشمیر کو ڈیل کر رہی ہے یہ یہاں کی سوچویشن کو بہتر بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں ان سے یہ کنٹرول ہونی پا رہا ہے ایسا ہی ان سارے واقعات سے دکھائی دے رہا ہے اور پھر جس طرح کے موصوم جانے ابھی نامعلوم لوگوں کی ایکشن سے جو گئے ہیں ہم اس پر ذاتی طور پر بھی اور پارٹی نے بھی اس پر کنڈیمنیشن کیا اور ان کے گھر والوں کے ساتھ نے ہمدردی کا اظہار کیا مگر آخر کار کب تک یہ سلسلہ کب تک چونکہ دیش و دیش میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حالہ ٹھیک ہے اگر ان کے حساب سے حالہ ٹھیک ہے تو جو جمہوری پراسس ہے اس کو آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہے ہیں یہاں ہر طبقے کے لوگ سٹیٹ میں لوکل گورنمنٹ چاہتے ہیں اس کی ساری تیاریاں ہو چکی ہے دیلیمٹیشن کمپلیٹ ہے الیکشن کمشن نے اپنی تیاریاں پوری کیا ہے اگر ان کو اندر سے کوئی سازگار حالات نہیں ہے تو وہ بتانا چاہیے اس کا پردہ داری نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک جو اکی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے www.jokokokom.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں